بیلکم بیک ڈو مہادیب ریوز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کے ہیں مومیٹا سون فلوریڈ کریم اس کریم کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل میں آج ریویو کریں گے اور جانیں گے اس کے یوزز سائیڈ فیکٹس اور بہت ساری جانکاری آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کی مومیٹا سون کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے مومیٹا سون کا استعمال کرنے سے پہلے آپ کو کن کن باتوں کا دیان رکھنا چاہیے مومیٹا سون کے دوش پر باب کیا ہوتے ہیں اور کون کون سی میڈیسن یوں آپ مومیٹا سون کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتے ان سب کی جانکاری آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مومیٹا سون کا استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے مومیٹا سون کا اپیوگ ایکزیما الرجی اور ریشیس جیسی سکن کی سمسیاؤں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ کریم سوجن خجری اور لالیما کو کم کرتی ہے یوں ریڈنیس ہو جاتی ہے ہمارے سکن پہ اس میں کافی زیادہ فائدہ مند ہے یہ کریم مومیٹا سون ایک سٹیورائیڈ ہے یہ کریم ہے یہ ایک مرہم کی طرح ایک لوشن کے روپ میں اپلبد ہوتی ہے دوا کی کس فارم کا اپیوگ آپ کے لیے بہتر ہوگا یہ آپ کو ڈاکٹر ہی آپ کو سوجیسٹ کر سکتا ہے اور ڈاکٹر آپ کی یوں ستیتی ہوگی اس کو دیکھ کر ہی آپ کو اس کریم کو پریسکرائب کرے گا تو اب ہم جان لیتے ہیں مومیٹا سون کا استعمال کیسے کرنا چاہیے بیسے تو کسی بھی میڈیسن کا استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ڈاکٹر کے نردیش جرور لے لینے چاہیے اور ڈاکٹر جیسے بتائے اسی کونٹیٹی میں کم یا زیادہ اسی کونٹیٹی میں ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نردیش کے انوصار ہی میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے اور لمبے سمیں تک اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دوا کو اس کو آپ کھانے کے لیے استعمال نہیں کریں ٹپیکل میڈیسن کا پیوک صرف سکن پر لگانے کے لیے ہی کریں جی ممیٹا سون دوا لگانے سے پہلے آپ اپنے ہینڈز کو اچھی طرح واش کر لیں اور ہاتھوں کو میڈیسن لگانے کے بعد بھی اچھی طرح دولیں جہاں پہ آپ کو الرجی ہوئی ہے ریڈنیس ہوئی ہے جو حصہ آپ کی سکن کا پروابط ہے اس حصے میں اس میڈیسن کو کم ماترہ میں ہی لگائیں جیادہ ماترہ میں اس دوا کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو سکن پر کٹ لگا ہوا ہے داب لگا ہوا ہے تو اس کنڈیشنز میں آپ کٹے ہوئے حصے پر اس کریم کو نہیں لگائیں گے اگر آپ لگتار ٹو بیک سے زیادہ اس کریم کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں دکھ رہا ہے تو آپ اس کریم کو لگانا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں ممیٹا سون میڈیسن کو کہاں پہ سٹور کریں اس کو سیدھے دوپ پہ سمپرک والی جگہ پہ نہیں رکھنا ہے نمی والی جگہ سے اس کو دور رکھنا ہے نارمل ڈروم ٹیمپریچر میں آپ اس میڈیسن کو رکھ سکتے ہیں اپنی علماری بغیرہ میں ممیٹا سون کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے جن میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی میزر سکن الرجی ہے تو اس کریم کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے میڈیکل کیئر ٹیکر ڈاکٹر کو اچھی طرح اپنی بھرتمان میڈیکل ستیتی کی پوری جانکاری دے دینی ہے اپنی الرجی جو بھی ہے آپ کو اس کے بارے میں بتا دینا ہے اگر اس کے بابجود بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ پریسکرائب کرتا ہے انہی کنڈیشنز میں آپ نے اس ممیٹا سون کا استعمال کرنا ہے نہیں تو یہ کافی سائیڈ فیکٹ لے کے آپ کے لیے خطرناک ثابت بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو ڈائیویٹیز ہے بلڈ سرکولیشن میں کوئی پریشانی ہے ان کنڈیشنز میں بھی آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے یا کوئی گربتی محلہ ہے تو اس دوران بھی اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے رائے جرور لے لینی ہے اگر بات کریں ہم بچوں کے لیے بچوں کے لیے بھی آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی ریڈنیس ہو جاتی ہے سکن پیج یا کوئی اور ایسی خجری یا سوجن یا اور کوئی سکن پرابلم ہو جاتی ہے تو ان کنڈیشنز میں آپ ان کے لیے بھی اس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ادھر بھی ویٹر ریزلٹس آپ کو پروائیڈ کرائے گی بیسے تو یہ ایک ایکسٹرنل سکن پر لگانے والی کریم ہے اس کے کوئی میزر سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہیں لیکن کچھ دشپرباب جو پرسن تو پرسن بیری کرتے ہیں لیکن کچھ دشپرباب جو کامن لوگوں میں دیکھے گئے ہیں سائیڈ افیکٹ ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جیسے ہی آپ اس کریم کو ممیٹا سون کو اپنے سکن پر لگائیں گے آپ کو تھوڑی جلن سی ہوگی اور تھوڑی ریڈنیس سی ہو سکتی ہے تھوڑے سمجھ کے بعد خود ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی اس طرح کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے زیادہ سیریس نہیں لینا ہے اس ممیٹا سون کریم کے کوئی گمبیر الرجی رییکشنز کم ہی دیکھے گئے ہیں نارملی آپ کو لگائے گئے حصے پر تھوڑی سی سوجن اور خجری ایسے ہی جو اس کے سائیڈ پیکٹ دیکھے گئے ہیں لیک تو اوبرال اس ویڈیو میں ہم نے جانا مومنٹائیڈ یہ کریم ہے یہ الرجی ایکزیما ریشیس یا ریڈ نیس سکن پہ جو ہو جاتی ہے خجری ہو جاتی ہے سوجن ہو جاتی ہے ان سب کنڈیشنز میں یہ مومنٹائیڈ کریم کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو بیٹر ریزلٹس بھی پروائیڈ کرتی ہے آپ کو جلن سے ریڈ نیس سے خجری سے کافی حد تک راحت پہنچاتی ہے تو یہ ساری جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی قویریز ہیں وہ بھی آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں